اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اچھا آج ہم لوگ کرنے والے ہیں یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں پلانٹ گلوپ ایمرینٹ کا اس کے جائے ہم لوگ سیڈز کی کلیکشن کریں گے تو یہ جائے گلوپ ایمرینٹ بہت ہی اس میں خوبصورت سے پول آتے ہیں چھوٹے چھوٹے اس میں یلو فلاورز بھی ہوتے ہیں بیچ میں جیسے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے خود جو ہے یہ وائٹ کلر کا ہوتا ہے اس میں اور بھی بہت سارے کلرز ہوتے ہیں پنک ہوتے ہیں ڈارک پرپل ہوتے ہیں ریڈ بھی ہوتے ہیں لیکن ابھی میرے پاس فیرحال وائٹ ویرائٹی ہے تو میں نے کہا میں آپ لوگ کو اس کے سیڈز کی کلیکشن کا پروسیجر سمجھا دوں اچھا تو اس کے جائے سیڈز کی کلیکشن بہت ہی زیادہ ایزی ہوتی ہے اس کے جائے جب فلاورز بس آ جاتے ہیں تو اس کو کیا ہوتا ہے کہ ہمیں لگے رہنے دینا ہوتا ہے اور اس کے پھر جائے کچھ ٹائم بات کیا ہوتا ہے کہ فلاورز جائے یہ ٹوڑے ٹوڑے سے ڈارک کلر کے ہونے لگ جاتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ آپ کوئی نظر آ رہے ہیں میں نے کٹ کر کے رکھے میں اس طرح کے کلر کے ہونے لگ جاتے ہیں اور آپ کو تب اس کو کلیک کرنا ہے پلانٹ میں سے کہ جب یہ ٹینی اس کی بلکل ڈرائے ہو جائے اگر یہ جائے پلانٹ کے اندر لگا اور ٹینی اس کی گرین ہو تو تب جب تک یہ ڈرائے نہیں ہوتی تب تک آپ اس کو لگا رہنے دیں جب یہ ڈرائے ہو جائے گی تو آپ کے سیٹس بھی بلکل تیار ہوں گے پک چکے ہوں گے اور آپ کے فلاور جائے وہ پلک کرنے کے لیے ریڈی ہو جائے گا اور اس کے اندر پکے ہوئے بیچ آپ کے پاس آ جائیں گے اچھا تو اب جائے اب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ جی اس میں سیٹس کہاں پہ ہوتا ہے تو یہ جو پورا ہی فلاور جو ہوتا ہے اس کے نیچے ہی سیٹس جو ہیں اس کے اندر بھرے ہوئے ہوتا ہے اس میں بس آپ کو یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ یہ جو کانٹے کانٹے ہیں اس کی پتیاں ہیں اس کو یوں کھینچیں تو نیچے جو ہیں آپ کو نظر آئے گا یہ ایک جو یہ بالوں والے جیسے آپ کو نرم نرم سے نظر آئیں گے اس کے اندر ہوتے ہیں سیٹس تو اس کو جو ہے کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ اس کو جب تھوڑا سا دبائیں گے تو آپ کو اندر سیٹس پھیل ہوگا اس کو جو ہے پھر ہم کھولتے ہیں اس سلکے سے کھولنے سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا کون سا سیٹس وہ ٹھیک ہے اور کون سا فراب ہے جس سے کہ جب ہم لگاتے ہیں تو ہمارے پاس سرٹن ہوتی ہے بات کی یہ انشاءاللہ پلانٹ لگے گا بہت چھوٹے چھوٹے سے سیٹس ہوتے ہیں اس میں جیسے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بلکل باریک سا سیٹس ہے اس کا ریڈ کلر کا یہی جو ہے گلوب ایمرنز کو گرو کرنے کیلئے لگائے جاتے ہیں اور اسی طرح کے جو ہے بہت سارے جو سیٹس ہوتے ہیں یہ ان پیکٹس کے اندر بند ہوتے ہیں ایک پیکٹ کے اندر ایک سیٹ ہوتا ہے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جس کے اندر یہ نہیں ہوتا ہے تو اس طرح سے جو ہے آپ ان کو پہلے جو ہے سارے اس طرح سے نکال لیں پتیاں اور ان کے اندر جو ہے پھر آپ چیک کرتے جائیں جس جس میں آپ کو سیٹ پی لو اس کا آپ جو ہے چھلکا ہوتا جائیں اور اس طرح سے جو ہے چھوٹے چھوٹے سے سیٹس آپ کے پاس نکل کے آتے جائیں گے اور سٹوریج کے لیے جو ہے اگر آپ کو کرنا ہے تو اس میں آپ ڈائریکٹ اس طرح سے جو پلاور ہے پورا اسی کو جو ہے بوتل کے اندر رکھیں اور ڈکن اس پر پکا بن کریں اور پھر جب آپ کو لگانا ہو تو تب جو ہے آپ اس کو یوں چھیل لیا کریں اور اندر سے جو آپ کو چھوٹا سی سیٹ مل جائے وہ آپ لگانے کے لیے استعمال کریں چھلکی کے ساتھ نہ لگیں کیونکہ اس میں پھر جائے پودا اس کا بہت نازک سا ہوتا ہے چھوٹا سا ہوتا ہے تو وہ اندر ہی پھوز جائے گا اور اس کو گروہ ہونے میں پرابلم ہوگی قرب سے جو چھوٹا سا ہوتا ہے بھول پکا cares اچھا ابھی جو ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں میں نے تھوڑے سے جائیں چھیلنے ہیں تو اندر سے آپ کو کچھ بیچ اس طرح کے نظر آئیں گے اور اسی فارم میں پھر جائیں جب انشاءاللہ آپ لگائیں تو اسی فارم میں لگائیں چھلکے کے ساتھ جائیں نہ لگائیں تاکہ آپ کا پودا جائیں اچھی طرح سے گو گا سیٹس کو سیف کرنے کا سپیشلی سردی کے موسم سے پہلے آپ سیٹس لازمی کلیکٹ دیا کریں اور آپ نے پاس بوتل ہو یا آپ کے پاس شاپر وہا رہا ہوں اس کے اندرہ ایر ٹائٹ بیگ ہوتا ہے اس کے اندرہ آپ سٹور کر کے رکھ لیا کریں کیونکہ سردی میں اکثر کیا ہوتا ہے کہ جو پھولوالے پودے ہوتے ہیں وہ پشت ہو جاتے ہیں کیونکہ موسم کافی زیادہ ان کے لئے ہارش ہو جاتے ہیں تو اس طرح سے آپ اس کے بھی سیٹس سیف کر سکتے ہیں اور پھر جب آپ کا واپس سیزن گرمی کا سٹارٹ ہو تو اس میں آپ کے پاس سارے سیٹس موجود ہوں گے اور پھر آپ دوبارہ سے لگا سکتے ہیں تو اگر کوئی کوششن ہو اس پروسیجر سے ریلیٹد اگر آپ کو کچھ سمجھ نہ آیا ہو تو کومنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھئے اگر کوئی آپ ویڈیو ریکویسٹ کرانا چاہتے ہو کسی پلانٹ سے ریلیٹد تو وہ بھی مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیں انشاءاللہ ویڈیو بلائیں گے اپنا اقلیم اور چینل کو جائیں سبسٹرائب لازمی کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے لوگ ان کو بھی پروسیجر جائیں سمجھ آجیں اور انشاء اللہ پر نیکس ٹیم آپ سکسی اور ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ تب تک کے لیے اللہ حافظ